ہمیں متحد ہو کر مستقبل کا لاحی عمل مرتب کرنا ہوگا ملکی ترقی کے لیے اداروں کو آئین کے مطابق کام کرنا ہوگا آئین پر عمل درامت کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا ہمیں ایک نئے سفر کے آغاز کی ضرورت ہے میرا جذبہ اتنا ہی جوان ہے جتنا آپ لوگوں کا ہے فیصلہ کرنا ہوگا کہ دنیا میں آلہ مقام کیسے حاصل کرنا ہے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کشکول توڑنا ہوگا دنیا کے ساتھ تعلقات کی بہارلی کے لیے اثر انو خارجہ پالیسی مرتب کرنا ہوگی سینئر انکر پرسن کامران چاہیت صاحب امارسہ ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا اس تاریخی خطاب کے بارے میں کیا کہیں گے جلسہ جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جلسہ جس طرح لوگ سوچ رہے تھے اس سے بہت بڑھ کے ثابت ہوا بڑا میسیف پاور شو تھا اور امید نہیں تھی کہ دونوں نے اتھرے لوگوں کٹھا کر لے گی لیکن آج انہوں نے واقعی طرح بڑا میسیف شو کیا دوسرا نواز شکریہ صاحب کی تقریر اور کانٹنٹ کے حالے سے تھا کہ شاید وہ لوگوں کے نام لیں نیم کالنگ کرے لیکن آج کی سپیچ بہت ہی متوازن اور بہت ہی فل آف کانٹنٹ تھی انہوں نے سارا فوکس اپنا جو ہے ایکوانمی اس کے مسائل اور ان کے ریوائیول پر رکھا اور میرا خواہ سے ایک لیڈرشپ باری سپیچ تھی جو انہوں نے دی ہے کس حد تک وہ ڈیلیبر کر پائیں گے یہ ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے لیکن تقریر کی حد تک تو میں ان کو ٹین آٹ او ٹین دیتا ہوں انہوں نے کسی سے بندہ لینے کی بات دیکھ انہوں نے اپنے سارے زخم بتائے اپنے سارے پرابلمز بتائے جس نفسیاتی ایشہوں سے وہ گزرے انہوں نے وہ بھی بتائے لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں بدلے کو اس وقت فراموش کر رہا ہوں آئی تنک پاکستان جس مقام سے اس وقت گزر رہا ہے جہاں بہترین ڈیویجنز ہے پولریزیشن ہے اور ایکانومی جو اس کا بٹھا بیٹھا ہو ہے وہاں اس سے بہترین سپیچ ہو رہی سبتی تھی انہوں نے کسی مخالف کو نہیں للکا رہا نہ کسی سیاسی مخالف کو نہ کسی اور اس کو بلکہ انہوں نے الٹا نام نہیں لیا کسی مخالف کا اور دوسرا انہوں نے یہ بڑا کمال کیا کہ انہوں نے اداروں کے حوالے سے کہا کہ اداروں کو اور حکومت کو مل کر عوام کو اس پرابلم سے نکالنا ہے تو وہ جو ایک پرسیپشن ملنا تھا کہ نواز شریف آتے ہیں تو اداروں کے خلاف جنگ شروع ہو جاتی ہے اس امپریشن کو انہوں نے اپنی آج کی سپیچ سے بلکل جکسر زائل کر دیا یہ کہہ کر کہ ادارے اور حکومت جو بھی نہیں آئے گی وہ مل کر کام کرے کیونکہ پاکستان کے واقعہ مسائل بڑے گمپیر ہے اور یہ کسی ایک شخص سے کنٹرول تو ہوں گے نہیں نیک شخص کے بس کی بات ہے تو اس کانٹیکس پہ جو ہے یہ ایکسٹرارڈنری سپیچ آئیس ہیں ایکسٹرارڈنری میسیب شو ہے اور نواز شریف صاحب جس طرح اتنے عرصے بعد عوام سے مخاطب ہوئے شاید غالباً چار پانچ سال بعد ہوئے ہوں گے کیونکہ چار سال جلاوتری کو ان کو ہوگئے پھر ڈیٹھ سال وہ جیل میں بھی رہے تو پانچ سال باب یہ لگا لے اس سے بھی پہلے پتہ نہیں کب جلسے کیوں گے لیکن لگ نہیں رہا تھا کہ آج ہی تنے عصے بعد وہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں ان کا عوام کے ساتھ جو کنیکٹ تھا جس فرینک طریقے سے وہ عوام سے کنیکٹ ہوتے ہمیشہ جو ان کی خاصکت ہے وہ اس جلسے میں بھی آج نظر آیا کہ وہ عوام کے ساتھ اسی طرح کنیکٹ ہوئے تھے جڑے ہوئے تھے اور عوام بھی ان کو بڑا بھرپور رسپانس دے رہی تھی اور یہ بڑا ایک ہائیلی انجوزیل میسیف شو تھا پی ای ملن کی طرف سے اور بڑی متوازن سپیچ تھی نواز شریف صاحب کی طرف سے اور بے خاص پاکستان کو اس وقت اس طرح ہی کی سپیچ کی ضرورت ہے جس میں لڑنے کی بات نہ کی جائے اور جوڑنے کی بات کی جائے کامران صاحب کیا لگتا ہے آپ کو نواز شریف کی واپسی سے نون لیگوں کے ساتھ تک فائدہ ہوگا الیکشن کیمپین کو کے ساتھ تک جان ملے گی ملکی معیشت پہ کتنے اثرات پڑیں گے سیاست پہ کیا امپیکٹ آئے گا اگر تو عمران خان بزستور جیل میں بند رہے اور نواز شریف صاحبی الیکشن کو لیڈ کرتے رہے تو آج کی جلسے سے یہ تہہ ہو گیا کہ نواز شریف is in a winning position میں یہ نہیں کہہ رہا کہ he's a winner but he is in the winning situation right now اور اگر ان کے لوگوں کو یہ اعتماد بہار ہو گیا کہ نواز شریف ہی ان کو نکال سکتے ان پرابلم سے اور ان لوگوں کو بھی اعتماد اس بات پہ آگیا ہوں کہ الیکشن کمپینگ کے اندر کے نواز شریف روٹی کو بیس سے چار پہ پہ لے آئیں گے بجلی کے بلوں کو نیچے لے آئیں گے لوٹ شیڈنگ ختم کر دیں گے اب کے لئے لوگی کمپینگ کے اوپر آئے یہ راج تو پہلا جل سکتا ہے it's a starting point it is not the final point تو عمران خان بسطور بند رہتے ہیں تو obviously advantage ہوگا یہ وہی advantage ہے جو عمران خان کو تھا جب نواز شریف کو بند کر کے الیکشن عمران خان کو کرایا گیا 2018 کے اندر تو نواز شریف صاحب کی ساتھ تک implement کریں گے یہ تو دیکھا جائے گا جب ایک حکومت اگر آتی ہے تب کے بعد لیکن اگر عوام کو ان کے جلسوں اور کمپینگ کے ذریعے ان پر اعتماد ہو گیا کہ he is the factor in پاکستانی پولیٹکس جو کہ آج نظر آ رہا ہے آج کے جلسے سے کہ اور کوئی نیشنل لیول کا لیڈر موجود ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی ہے بلاول پروینشل لیول کی لیڈرشپ ہے عمران خان جو نیشنل لیول لیڈرشپ وہ بند ہے ان کی پارٹی جو ہے اس کا فرس سیکنڈ تھرڈ ٹائر تیدر بیدر ہو چکا ہے انتظام ہے نہیں انتظامی پاور ہے نہیں پاکستان نریہ کے انصاف خلقہ اس وقت تو اس وقت تو ہوت فیوریٹ ہے نواز شریف پرائیمیسٹ کی کینڈیٹشپ کے لیے بھی اور اگر جو باتیں رونات کی اس کو امپلیمنٹ کر گئے آبیسٹی اس بلک کا بڑا بھلا ہو جائے گا کامران صاحب بہت کچھ امپورٹنٹ سینٹنسز بھی دیئے گئے نواز شریف کی جانب سے جس کے اندر واضح پیغام دیا گیا کہ کوئی بدلہ لینے کا ارادہ نہیں ہے نہ ہی اس ارادے سے وہ پاکستان آنا ہے ایکچلی بدلہ جن سے لینا ہے وہ بڑا مشکل کام ہے اس کی بہت بہتر ہوا کہ وہ بدلنے والی بات نہیں کی اور انہوں نے ٹیٹیکل بھی نہیں ہے تو کسی ہم نے پہلے بنایا تھا وہ بہت اچھا کیا اس کو انہوں نے آج سیٹسائیڈ کر کے اکانوی کی ریوائیول اور لوگوں کی بدھانی کو بائیوسی کو جو ہے وہ بدلنے کی بات ایڈس بیری گوڈ وہ بدلنے والی بات میں آپ کو پہلی تجھو گئے یہ سب سے جو ہائی لائٹن پوائنسات جو انہوں نے لا عمران خان پر بات کی نہ اور اسٹیابلشمنٹ کے اس دور کے کلداروں پر بات کی جن کی ویسے میاں نواشلی صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کو بیوی کو قبر میں اتار دینے دیا جیا اپنی والدہ کو اتار دینے دیا جیا اپنے والد کو اتار دینے دیا جیا جو بھی انہوں نے تو وہ سارے واقعہ سنا دے انہوں نے جب یہ بات کہی کہ میں اس کو فراموش کر رہا ہوں ملکی خاطر تو آئیتن یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کو بہت اکنالج کرنا چاہیے اس کو اپیشیٹ کرنا چاہیے